دوستو میرا نمہ بھی جیک مار آپ دیکھ رہے کومکس پیٹارہ چینل کو تو چلی دوستو منوش کومکس میں تفان کی سندار کومکس کو سروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک اور تفان تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کبر پریس چوکہ کچھ اس طرح کا ہے تو چلیے اس کی سندار سٹوری کو سروع کرتے ہیں راج نگر اس تیت بینک آب امیرکا کی گنگن چنبی عمارت جس کی سرکچہ کے لیے تینات گارڈ اس سمیں چونک اٹھے جب گنجی وہاں ایک دھماکے کی آواز بم یہ دھماکہ بینک کے پیچھے ہوا ہے آؤ دیکھتے ہیں میں پولیس اسٹیشن سمپر کر کے فورس بلواتا ہوں یہ بینک لوٹنے کا پریتن بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ ٹھیک رہے گا ساؤدھان قدموں سے آگے بڑھتے گارڈ حیران رہ گئے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر ارے یہ بچی یہاں کہاں سے آئی میں پوستا ہوں تم کون ہو بیٹی اتنی رات گئے یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو میرا نام ملسی ہے انکل اور میں اکیلی نہیں ہوں اسکیٹر بھی میرے ساتھ ہے کون اسکیٹر میں ہوں اسکیٹر ویسے مجھے اپنی موت بھی کہہ سکتے ہو تم چھن بھر میں ہی لاسوں کے ڈھیر لگا دیئے اسکیٹر نے وہاں سب ختم آؤ چلیں بینک کے والٹ میں رکھی اتھا دولت ہمارا انتجار کر رہی ہوگی ٹھیک اسی پل واتابران گون جھٹا پولیس سیارونوں کی آواز سے پولیس آنے دو ان سے بھی نپٹ لیں کہ بینک اوپ امریکہ کی طرف بڑھتی پولیس فورس چونک اٹھی تھی اسکیٹر کو دیکھ کر سر وہ دیکھئے لگتا ہے یہی بینک لوٹنے آیا ہے پیچھا کرو اس کا اپنے پیچھے آتی پولیس جیپوں کو دیکھ کر ایک سیطانی مسکروہت تیر گئی اسکیٹر کے ہونٹوں پر بے اوکف ہو تم میرا نہیں اپنی موت کا پیچھا کر رہے ہو میرا کام ختم ہوا ملسی اب شروع ہوتا ہے تمہارا کام چنتا مت کرو اسکیٹر اور دیکھو ملسی کا کمال بھر بھرا کر نیچے گری عمارت سے بچنے کا موقع بھی نہ مل پایا تھا پولیس کرمیوں کو دھڑام دھڑام جندہ ہی قبرے بن گئی تھی ان کی اور موت کے اس بھیانک کھیل کے کھلاڑی کھڑے تھے بینک اوپ امریکہ کے ٹاپ فلور پر استید والد کے سامنے والد کے اس دربازے کو توڑنا میرے لیے جیدہ مسکل نہیں ہے والد کا دربازہ توڑنے آگے بڑھا اسکیٹر کی تبھی دھڑاک تم نے سوچ کیسے لیا تفان کے ہوتے اتنے آسانی سے بینک لوٹ لوگے تم تفان آگوں میں آگ لیے اسکیٹر کی اور بڑھتا تفان اچانک چونک اٹھا ایک کونے میں کھڑی ملسی کو دیکھ کر میں تجھے جیبیت نہیں چھوڑوں گا ارے یہ بچی یہاں کہاں سے آگئی تم یہاں کیا کر رہی ہو بیٹی جاؤ یہاں سے یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے چمک اٹھی لڑکی کی آنکے مجھے بچی سمجھ رہے ہو تم تفان جبکہ میں تو سیطانوں کی نانی اور اس کا ثبوت ہے یہ بڑھاک پلور میں ہی سارا ماجرہ سمجھ گیا تفان تو یہ بھی اسی کی ساتھی ہے اب ان دونوں سے نپٹنا ہوگا مجھے لیکن تفان کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی ملسی نے اس پر کیا ایک جوڑ دار پرہار بڑھاک اگلے ہی چند تفان کا سرین فرس توڑتا ہوا نیچے جا گی رہا جب وہ سملا تو اپنے ٹھیک سامنے کھڑے پایا اسکیٹر کو تمہارے ہوتے ہم بینک نہیں لوٹ سکتے لیکن تمہارے بات تو ایسا کر سکتے ہیں نا اسکیٹر کی تیز ٹھوکر نے تفان کو دیوار توڑ کر باہر جانے پر مجبور کر دیا بڑھاک دونوں کے چہرے پرتی بیجے موسکات بےہوس ہو گیا آؤ اب ہم اپنا کام کریں چلو اسکیٹر کے ایک سکتی سالی وار سے دھرسائی ہو گیا وارڈ کا درواجہ بڑھا وارڈ میں بھری دولت کو دونوں اپنے ساتھ لائے بیگوں میں بھرنے لگے اب یہ ساری دولت ہماری ہے کچھ پلوں میں آؤ ملسی دونوں تیجی سے باہر کی طرف بڑھ گئیں ادھر تفان دھیری دھیرے ہوش میں آ رہا تھا اوف اس دیوار سے ٹکرا کر کچھ پلوں کے لیے ہوش کھو بیٹھا تھا میں اب دیکھنا ہے ان لٹیروں کو لیکن لٹیرے وہاں کہاں تھے اوہ اس کا مطلب وہ اپنا کام کر کے نکل گئے اب میرا یہاں اب میرا یہاں رکنا بیکار ہے کچھ ہی دیر بعد طوفان اسکائی وائر کے سہارے اپنے یان میں پہنچ چکا تھا میری آنکھوں کے سامنے وہ دونوں بینک لوٹ کر نکل گئے چھوڑوں گا نہیں میں ان دونوں کو لیک کے کنارے پر اسٹار ریشارس لیب کی گگنچمبی عمارت کے اوپر جس کے گپت بیسمنٹ میں بنا ہے طوفان کا گپت ہیڈکوارٹر اور اس ہیڈکوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کبل میں جانتا ہوں یہ بٹن دوانے سے بگ بدل جائے گا ایک سختی سالی سب میرین میں اور لے جائے گا مجھے جھیل کے تل میں اس سیکرٹ ٹینل کے دوار تک جو جاتی ہے اسٹار ریشارس لیب کے تہکانے میں جو جاتی ہے اسٹار ریشارس لیب کے تہکانے میں بنے میرے سیکرٹ ہیڈکوارٹر تک اب سمیں آ گیا ہے طوفان کے اس روپ کو الویدہ کہنے کا اور بکاس گپتہ کے روپ میں اپنی ڈیوٹی سمحلنے کا کچھ چند بعد ایک گپت لیفٹ دوارہ بکاس گپتہ بن رہا تھا اسٹار ریشارس لیب کے امارت کے ٹاپ پلور پر اسٹیت اپنے آفیس کی اور جس کے باہر بیٹھی اس کی پرسنل سیکرٹری رینا کھپور اس سمیں نہائی ہوئی تھی پسینے سے نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم جھوٹ بول رہے ہو سچ جھوٹ کا پتہ ابھی چل جائے گا بیبی لو سنو اپنے بھائی کی آواز دیدی مجھے بچا لو دیدی یہ لوگ مجھے ماں ڈالیں گے انسو میرے بھائی کیوں سنی اپنے بھائی کی آواز تم چاہتے کیا ہو یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا میرے اگلے فون کا اتیچار کرنا لیکن دھیان رہے کسی کو کچھ بتانے کا مطلب تمہارے بھائی کی موت ہوگی کون ہو سکتا ہے انسو کا اپرہن کرتا کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے سوالوں کے بھور میں فستی چلی گئے رینا اگر وہاں نہ آ پہنچتا بکاس گپتا ہیلو رینا ہاو آر یو فائن سر کیا ہوا رینا آج کچھ پریشانسی دکھ رہی ہوں کچھ نہیں سر کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے مجھے آج کے لیے کوئی میسیج یس سر یونیورسل لیب سے پروفیسر دیو پر بھاکر کا فون آیا تھا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اوہ نو اسے پھر اپنے کسی بہودے ایکسپرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہوگی پچھلی بار وہ مجھ سے آلو کو پیر پر اکانے کے لیے مدد مانگ رہا تھا اب نہ جانے کیا اگا رہا ہوگا خیر تم اسے فون کر دے نہ میں اس سے سام کو ملوں گا یا سر اپنے آفیس کے اور قدم بڑھائی ہی تھے بکاس نے کہ اچانک وہاں گونج اٹھا ایک جوردار دھماکہ بڑھائم اوہ نو یہ دھماکہ تو لیب کے لیے ہوا ہے اوہ نو یہ دھماکہ تو لیب میں ہوا ہے وہاں تو رامانند انکل اپنے نئے پریوں گے بیچی ہے گھورایا ہوا سا لیب کی اور بھاگا اور وہاں کا درشتے دیکھ تھاکہ مار کر ہس پڑا یہ آپ نے اپنا موں کالا کیسے کروا لیا انکل کیوں یہ میرے اس پریوک کا کمال ہے بکاس بیٹے جو ایک دھماکیں کے ساتھ نشت ہی ہو گیا اور آج اوہ میرے تھو بڑے پر ایسا کونسا پریوک کر رہے ہیں آپ انسٹینٹ گاجر کا حلوہ بنانے کا پریوک انسٹینٹ گاجر کا حلوہ واہ ایڈیا تو بہت اچھا ہے لیکن یہ اور بھی اچھا رہے گا یدی آپ کے اول میرے بتائے پریوک پر ہی کام کریں اوکے اوکے اب میں چلتا ہوں میری کسی سے اپونٹمنٹ ہے ریڈ آئی لینڈ سمندر کے بیچ اس تیت یہ سنسان اور ویران ٹاپو جس کا نام جڑا تھا تفان کے ساتھ اور آج کسی نے اس رہنسے پر سے پردہ اٹھانے کا بیڑا اٹھایا ہے یہی وہ ٹاپو ہے جس نے مجھ سے چھینا ہے میرے تفان کو اس ٹاپو کی دھرتی بتائی گے مجھے کی ایسا کیا ہوا ہے یہاں جس کے ایک سال بعد تک گائب رہنے کے بعد ایک آئے کی پھر پرکٹ ہو گیا تفان اور کیا یہ تفان وہی ہے یا پھر کوئی اور اور اگر کوئی اور ہے تو کون ہے وہ پروفیسر کے کروت کا سکار بنا یہ بے جان پتھر جو وہاں فیلے سرناٹے کو بیدھتا چلا گیا جا پہنچا اس رہنسے تک جسے جاننے کے لئے کروت کی اگنے میں بری طرح جھلس رہتے پروفیسر بھاسکر لیکن کیا پروفیسر بھاسکر اس رہنسے کی تہ تک پہنچ پائیں گے ادھر ان سباتوں سے بے خبر بکاز گپتہ بیٹھا تھا راز نگر کے پروب میں اسطحیت یونیورسل لیب کے ڈیریکٹر تیو پر بھاکر کے بس کر موٹے یہ سائیکل چلانے سے تو پتلا ہونے والا نہیں ہے پتلا ہونے کے لئے کون کمبک چلا رہا ہے اس سائیکل کو یہ تو میرا ٹینسن بھولانے کا نیا طریقہ ہے ٹینسن تجھے کب سے ٹینسن ہونے لگی موٹو کہیں پھر کوئی جمین کی سبجی پیر پر اگانے کا پریاز تو نہیں کر رہا ہے نہیں یار اس بار ماملہ جڑا ٹیڑھا ہے پچھلے مہینے پیتا جی امیر کا جانے سے پہلے مجھے ایک بہت مہتوپون کام سوپ گئے تھے جو تجھے ہوا نہیں ہوگا ہاں اب اگلے ہفتے پیتا جی واپس آ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا جوتا ہوگا اور میرا سیر چنتہ مت کر پیارے ہم تجھے اتنی آسانی سے نہیں پٹنے دیں گے بتا کیا پرابلم ہے آہ دکھاتا ہوں لو یہ چسمہ اپنی آنکھوں پر لگا لو لگتا ہے کوئی خاص ہے چیز لگتا ہے کوئی خاصی چیز دکھا رہے وہ پیارے ہاں یہ اس باکس میں بند ہے پرو میتھیم نام کی وہ دھاتو جو پیتا جی کی 20 سال کی کڑی مہنت کا پرینام ہے پرو میتھیم نام کی یہ دھاتو ارجا کا ایک ایسا شروع تھے جو کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ خود بخود ریچارج ہوتا رہتا ہے لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ یہ دھاتو اپنے سمپرک میں آنے والی ہر وستو کو کھا جاتی ہے ہر دھاتو کو کھا جاتی ہے اس لیے ہم اسے اسٹور کر کے استعمال کرنے میں اسمرت ہیں اور تم چاہتے ہو کہ اس کام میں میں تمہاری مدد کروں یس تمہاری لیب میں مولیکیولر سائنس کا سریشتم بیگیانیک چینیہ مدلیار کام کرتا ہے وہ عوض سے اسے اسٹور کرنے والی دھاتو بنا لے گا ٹھیک ہے پیارے نال تیرا کام تو ہو جائے گا کھرچے پانی کا کیا ہوگا کھرچا پانی کیسا کھرچا پانی سالے اگر کولیج ٹائم میں تجھے ادھار دیا روپیہ وہ سننا شروع کیا تو تیرے کپڑے تک بگ جائیں گے اچھا یار مدد کھرچا پانی ایک کپ کافی تو پیلائے گا کافی تو دس پی آ آفیس میں چلتے ہیں پرو میتھیم میں کل ہی تمہاری لیب میں بھیجوا دوں گا اوکے معاف کرنا پروفیسر پرواکر تم پرو میتھیم سٹار لیب میں بھیجو گے تو ضرور لیکن میں اسے وہاں سے یہاں کبھی نہیں پہنچنے دوں گا کبھی نہیں کون تھا یہ اور کیوں چورانا چاہتا تھا پرو میتھیم اس رہس میں آدمی کے بھیانک ارادوں سے بے خبر دیو پرواکر اور بکاس رشوت کے روپ میں تمہاری کافی پینے کی عادت ابھی گئی نہیں بکاس جائے گی کیسے پیسے تو دیتا نہیں ہے اور مفت میں کام کرنا اپنے اصولوں کے خلاب ہے تبی بگ سے امرجنسی سگنل اس کا مطلب کوئی گڑھ بڑھ ہے کافی کا کپ میچ پر رکھ کر ایک جھڑکے سے اٹھ کھڑا ہوا بکاس کیا ہوا بکاس لگتا ہے تیرے کافی تیری کافی پینا میری نصیب میں نہیں ہے مطلب مطلب سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے پیارے لال چلتا ہوں کل ملیں گے ہوا کا جھوکہ بن کر باہر نکل آیا بکاس گپتا کچھ پل بعد ایک سنسان گلی میں کھڑا تھا بکاس دیو کو کیسے بتاتا کہ کام مجھے نہیں تفان کو ہے ابھی ابھی جو سگنل مجھے ملا تھا وہ بگ نے ریلے کیا تھا جسے میں نے آٹو پائلٹ پر سہر کی نگرانی کرنے بھیجا تھا تاکہ سہر میں ہونے والی کسی بھی گربر کی خبر وہ مجھ تک پہنچا سکے بگ کو سگنل راز نگر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ملے ہیں کیا وہاں گربر ہو سکتی ہے اچانک یا اچانک کچھ یاد کر کے چونک اٹھا چونک اٹھا تفان او مائی گاڈ آج تو وہاں فرانس سے یورینیم آنے والا ہے کہیں کہیں وہی تو گربری کا کارن تو نہیں راز نگر انٹرنیشنل ائرپورٹ جہاں آج ساری ناغرک اڑا نے اسٹھکیت کر دی گئی تھی یادریوں کی جگہ چاروں پولیس فورس کا گھیرا تھا فرانس سے آئے اس سنسودیت یورینیم کی سرکچہ کے لئے جسے ملیٹری کے دیکھرے ٹرک میں لوڈ کیا جا رہا تھا میل سی کہاں رہے گئی اب تک تو اسے اپنا کام کر دینا چاہیئے تھا ٹھیک اسی پل بھڑا کٹی ائرپورٹ کی عمارت میں بھیانک آگ آنکھیں کھل اٹھی اسکیٹر کی یہ درستے دیکھ کر میل سی نے اپنا کام کر دیا اس بھیانک آگ کی وجہ سے اب باہر سے یہاں کوئی مدد نہیں آسکتا اور یہاں موجود ان گینو چنے لوگوں کو ٹھیک آنے لگانا کوئی مزکل کام نہیں ہے اسکیٹر کے لیے بچا آہ اسکیٹر کے ہاتھوں سے نکلی گھاتک کردوں نے پلک جھپکتے ہی لاسوں میں بدل دیا وہاں موجود ملیٹری فورس کو ایک سنتوستی بھری نگاہ ڈالی اسکیٹر نے وہاں پڑی لاسوں پر سب ختم اور یورینیم سے بھرے ٹرک میں سوار ہو گیا اب یہ یورینیم لے جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ائرپورٹ کی بیلڈنگ کے باہر کمیشنر رانہ بیویسی سے پاہو پٹک رہے تھے کتنے بیویس ہیں ہم اندر یورینیم لوٹا جا رہا ہے اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے پر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں چار اور بھیانک آگ لگی ہے ہم اندر جائیں تو جائیں کیسے تو کیا ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے یورینیم لوٹنے کا تماسہ دیکھتے رہیں چنتہ مت کیجئے سر یورینیم کہیں نہیں جائے وہ دیکھئے روٹیروں کو روکنے والا آ پہنچا ہے سب کی نگاہیں ایک جھٹکے سے اوپر اٹھتی چلی گئی وہاں جہاں ہوا میں استر کھڑا تھا یہ بیچی تریان تفان ادھر تفان کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا خون اوہ مل سی ام اسکیٹر یہ یورینیم اس دیز کی حمالت ہے اسے اتنی آسانی سے نہیں لے جانے دوں گا میں تمہیں چونک اٹھتی مل سی تفان کو دیکھ کر تفان تفان نہیں اپنے موت مول مل سی تم جیسے دیز دروہیوں کی موت ہو میں بری طرح چونک اٹھاتا اس کے دھر یہ درش سے دیکھ کر تفان مل سی اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی مجھے اس کی مدد کے لیے جانا ہوگا ادھر تفان کہر بن کر پرس رہا تھا مل سی پر اس روز تو تم بچ کر نکل گئے تھے آج نہیں جانے دوں گا میں تمہیں مل سی کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تفان تمہارے اس وار سے ایک بار مات کھا چکا ہے اب نیچے جانے کے باری تمہاری ہے ہوا میں لہرہ اٹھا مل سی کا سریر اور نیچے آگیرہ تھاڑ اور اس سے پہلے کی سمحل کر اٹھ پاتی تفان کے اس جوردار کیک نے اس کے ہوش چھن لیے تھاڑ اس دوستہ کا کام تو ہو گیا اب باہر چل کر دیکھتا ہوں اس کے ساتھی اسکیٹر کو دھڑا میرے لئے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تفان میں یہ ہی آگیا ہوں ملسی کی حالت کا بدلہ تمہارے چیترے اڑا کر چکاؤں گا میں بال بچا اسکیٹر کے گھاتک واروں سے بچنے میں بیست تفان دیکھ نہیں سکا تھا ہوش میں آتے ملسی کو بہت خطرناک ہے یہ اب اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے لیسر روپ لیسر روپ یعنی کرنوں کی رسی پیچارہ تفان سمجھ نہ سکا کب لیسر روپ راستہ روکنے کے اسے اتنی آسان موت مت دو اسے تو تل تل کر مر نا ہوگا وہ کیسے دیکھتے رہو کیا کرتی ہوں میں اوف تفان کو موت دینے کا کتنا بھیانک طریقہ اپنا یا تھا ملسی نے کی موت کا دل بھی دہل جائے واہ ملسی واہ کیا طریقہ نکالا ہے دوسمن کو موت دینے کا ایک طرف جلتی آگ ہم دوسری طرف سریر سے لپٹے یہ سیکڑ بم اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی موت اس تک پہلے پہنچتی ہے بائی بائی میسٹر تفان have a nice trip to heaven کمینو میں جی بیت رہوں یا نہیں پر تم لوگ یورینیم لے کر نہیں جا پاؤ گے یہ میرا وعدہ ہے تم سے کیوں کون روکے گا ہمیں یہ تمہیں باہر پہنچ کر پتہ لگے گا کمینو سسپینز میں ڈوبے باہر نکلیں اسکیٹر رمیل سی اور چونک پڑھیں سامنے کا درستے دیکھ کر کروز سے پھپکار اٹھا اسکیٹر اس کتے نے ہماری محنت پر پانی پھر دیا میں اس جیوی دہ چھوڑوں گا پاگل مر پلو اسکیٹر اسے تو ہم پہلے ہی موت کے موہ میں چھوڑ آئے ہیں چلو یہاں سے یہ ہماری آخری ہار تھی اب ہمیں رکنے کوئی تفان نہیں آئے چلے گئے مل سیم اسکیٹر اور پیچھے چھوڑ گئے تھے تفان کو ہر گجرتے پل کے ساتھ موت جس کی اور تیجی سے بڑھ رہی تھی ٹک ٹک سچ موت نشی تھے میری اب ایک بار پھر مرے گا تفان دوستو دیکھا آپ نے کس طرح موت کے جال میں جنکڑا جا چکا ہے تفان لیکن کیا وہ موت کے بھیانک پنجوں سے اپنی جنگی چھین پائے گا یدی ہاں تو کیسے یا پھر کوئی اس کی مدد کرے گا یدی ہاں تو کون ہوگا وہ جوانج جو اپنی جان کی باجی لگا کر بھیانک آگ میں سلکتی ائرپورٹ کی بیلڈنگ کے اندر جائے گا جلتے بارود کی طرح بھی سپورٹ کرنے کو تت پر ان سوالوں کا جواب جاننے کے لئے پڑھئے تفان سریج کا آگامی حیرت انگیج کومکس تفان ہی تفان یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ پر لکھ کر کے ضرور بتال اور تفان کی اور بھی ساری ویڈیو دیکھ تے کے لئے آپ ہماری چینل کے پلی لیسٹ سیکشن میں جا کر آپ تفان کی اور ویڈیو پہلے کومکس کو پڑھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے اس کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کرنے اور all notification select کرنے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو upload کروں اس کے notification ملے آپ کو سب سے پہلے